ایک پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے آئی ایم ایف کا پروگرام اور آج پرائیم ایم ایف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ جو ہے وہ کھایا کہ جی یہ آئی ایم ایف سے مل کے ہم نے بجڑ بنایا ہے اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا تو یہاں آدمی آدمی کو کھائے گا ڈالر پتہ نہیں پانچ سو روپے پہ چلا جائے کہ چیس سو پہ چلا جائے سنیں سر ذرا سات سو پہ چلا جائے یہاں تو کسی کو یہ پریشانی نہیں ہے آپ دیکھ نہیں رہے ہمارے وسائل کیا ہیں جتنا آپ کٹھا کرتے ہیں ریولیو محاصل وہ سارے کے سارے آپ کرزے کی ادائیگی میں چلے جاتے ہیں سارا کام ادھار پہ چل رہا ہے اور تقریریں کر رہے ہیں بیٹے ہوئے قومی اسمبلی میں اور ہم پروگرام کر رہے ہیں اور معاشی ماہرین چیخوں دار مچائیے ریلیف دو ریلیف دو سنیں پھر میں اس میں سے ایک سوال آپ سے کرنا ہے دکھائیے جی پرائیم منسٹر صاحب کیا فرما رہے تھے سر آپ انہوں نے جو ریلیف دینا ہے نا بجٹ میں اس کی تجاویز بھیجی ہوں گی آئی ایم ایف کے پاس جی ہاں اگر وہ مان جائیں گے تو ریلیف لوگوں کو مل جائے گا وہ بڑی سیدھی بات ہے نا آئی ایم ایف کہاں آتا ہے جہاں ڈالر نہیں ہوتے اگر آپ ایکسپورٹ آپ کی زیادہ کم ہے امپورٹ زیادہ ہے آپ کو ڈالروں کی کال پڑا ہوا ہے ڈالروں کا ان کی ضرورت ہے تو پھر آئی ایم ایف کے پاس جاتی وہ ڈالر کمائیں ایکسپورٹ بڑھائیں برامدات جو ہیں بڑھائیں ذرائع آمدن بڑھائیں آمدن اور امپورٹ کم کریں اور غیر ملکی چیزوں کے اوپر تقیہ کم کریں اپنے وسائل میں رہیں اور آپ دیکھیں آپ آگے پڑ جائیں گے کچھ تجاویز مانی بھی ہیں بھی مان لیں گے بات یہ ہے ابھی اخبار نیوز پرنٹ پر ٹیکس لگا دی نیوز پرنٹ جو اب اتنا مہنگا ہو گیا ہے اخبار چھاپنا مشکل ہو رہا ہے اور آپ وہاں گلہ گھوٹ رہے ہیں سر سینٹ نے جو یعنی وہاں سے تجاویز بھیجی ہیں اس میں یہ شامل تھا اوہو حکیموں کی عدویات پر دباخانوں پر ان پر ٹیکس لگا دیا آپ نے حضر شامی صاحب وہ تو واپس کریں اہلو پہتی پہ ایک پرسنٹ اور اس کے اوپر جناب اٹھارہ پرسنٹ پرائم منسٹر صاحب وزیر غزانہ صاحب حکومتی اخراجات میں کمی کی بات کر رہے ہیں لیکن سر یہ دو دن پہلے کی خبر سامنے ہے کہ جی وفاقی بجٹ میں ایوان صدر صدر آہوز کے لیے ایک ارب گیارہ کروڑ سے زائد وزیر آزم کی جو سالانہ تنخواہ ہے اس میں پانچ لاکھ روپے کا اضافہ ٹیک ہے تو سر یہ تو پھر ان کو اب یتیم خانے میں چھوڑے ہیں کہیں نہیں صدر کو اتتا بڑا ملک ہے پنچیس کروڑ کا اس کا ایوان صدر ہے کچھ شان شوقت بھی اس کی ہے مہمان بھی آتے ہیں مہمان بھی آئیں گے نا ان کو کیا کریں گے تو ان کو کیا کریں گے آپ یتیم خانے کل لے گے وہاں بھائی جو اپنی شوقت کے مدارے ہیں ان کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے نا ہم تو غریب سے غریب آدمی کے گھر جاتے ہیں کہتا وہ بھاکے لاؤ بھائی کوک لاؤ مہمان کی ہمیں ٹھیک ہے اخراجات کام کر رہے ہیں لوکل لے آئے نا لیکن اخراجات کام کیسے کر رہے ہیں اخراجات کام کر رہے ہیں وہ تو چائنہ کی طرح کرتے ایک بستی بسا دیتے وزیروں کی وزیر اعظم کی صدر کی ساری سیکورٹی کٹھی ہوتی وہیں رہتے اتنے بڑے ایوان کی ضرورت ہی نہیں تھی نہ وزیر اعظم ہاؤس کی نہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی اب تو بنا لیے آپ نے ابھی تو آپ سے گورنر ہاؤس ہی نہیں ختم ہو سکے وہ بڑے بڑے ہزاروں اکڑ پہ پھیلے ہوئے ہر جگہ جن کو یونیورسٹیاں بنایا جانا تھا یونیورسٹیاں بنایا جانا تھا دیواریں گرنی دیں اب اگر تو ٹکٹ لگا دیں نا ان پہ ان کی اتحار کرنے لوگ آئے تو بہت سارا خرچہ وہی سے پورا ہو جائے فوٹوگریفی کے لیے تو پوری بستیاں ہیں یہ بستیاں آپ جا کے دیکھیں گورنر بستی ہے سکول ہے ہسپتال ہے کلینک ہے بچے ہیں مسجد ہے چلیں پوری